دوستو آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹی ٹونٹی میچ ہونے والا ہے اور یہ میچ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ پاکستان کو یہ میچ جیتنا لازمی ہے اگر سپر ایڈ میں جانا ہے تو اس میں اگر پاکستان انڈیا سے آج میچ ہار جاتا ہے تو یو ایسے جو ہے وہ سپر ایڈ میں چلی جائے گی اور پاکستان پیچھے رہ جائے گی تو یہ ڈو اور ڈائی میچ ہے اور انڈیا فین جو ہے وہ بھی اس میچ پر نظر جمعی ہوئے ہیں بلکہ پوری دنیا ج جو ہے وہ اس میچ پر نظر جمعی ہوئی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے میچ میں جو جنگ چلتی ہے آج وہ جنگ کون جیتا ہے تو آئیے اس پر بھارتی میڈیا کا بھی ریاکشن لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا بول رہے ہیں کہ کون جیتے گا آج کا میچ تو چلیئے دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم یو ایسے سے ہار چکی ہے انڈیا اور سیس پاکستان میں اچھا ہے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ انڈیا کے لیے جو تھرٹ ہوگی پاکستان کی وہ زیادہ بولنگ ہوگی یا بیٹنگ ہوگی کیونکہ اس ٹائم تھوڑا سا بولنگ بھی نرم گرم ہی چل رہی ہے پاکستان کی اور بیٹنگ بھی نرم گرم ہی چل رہی ہے بولنگ بولنگ فاسس بولنگ کیونکہ دیکھو ابھی تک اس وکڑ پر ایک چیز جو دکھی ہو سپنر جو ہمیں لگتا ہے کہ سٹ سپنر لے کیا پاساس بولنگیں کو سپنر لے کیا پاسپر لے کیا اب ہم نے ریلائز کیا کی میس کر رہا ہے ایس لے گ میں اس وکڑ پیا چاہ رہا ہے کہ وہ ٹائم کر رہا ہے کہ ہوں یا گرم کار پاس پہل رکھو سکتے ہو انہیں سامنے رکھو تو اگر مطلب آپ پاکستان کی مانتے ہیں کہ کوئی ترت ہیں جو وہ سوچ رہنگے کہ ان کا بہت زبردست دن ہو تو وہ آپ کے فاسپردست دن ہو تو آپ کی طاقت ہے وہ تو فاس بولنگ ہے نا تو فاس بولنگ اگر آپ کی تاب جاتا ہے تو کیوں آپ اس سے انکار کرتے ہیں اچھا دوسرا ایک بات بتائیے گا کہ جو انڈیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اگنس جب جائے گا تو تین فاس بولر اور ایک ہارتک پنڈیا کے ساتھ جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ جو سپین ہے کلدیب یا جوزی چال ان کو بھی کھلا سکتے ہیں میں لگتا ہے انڈیا سیم ٹیم کے ساتھ جائے گا ایک چینج یہ ہو سکتا ہے اب وہاں پر انڈیا پھنس جاتا ہے کہ اکشن پڈیل کو کھلا رہے ہیں لائک فور لائک ہیں جڑیجا کے ساتھ سیم بولنگ سیم سب کچھ کیونکہ جی وہ شاید انڈیا کے میند میں یہ ہے کہ وہ آنٹھ نمبر میں بیٹنگ کر لیتے ہیں بٹ کلدیب یادف کا یہ ہے کہ کلدیب یادف اس ویڈ پہ جہاں پر باؤنس ہے پلس ان کا بابر کے اگنس ایک سائکلوجیکل آپ دیکھیں دو بڑے پیچ انہوں نے بابر کو آؤٹ بھی کیا ہے تو وہ ایک سائکلوجیکل ایجا ہے بڑا آئی ٹھیک بسائیڈز ایٹ مجھے لگتا ہے انڈیا کوئی چینج کرنا ہے شاکران بھائی لاس کسٹین کیا لگ رہا ہے آپ کو اب ایک آلموست ون ڈے رہ گیا ہے بارش کی بھی فورکاسٹ ہے دو گھنٹے تقریبا لگ بگ 30% ہے کہ فورکاسٹ رین آئے گی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پاکستان کا پرڑا بھاری ہے یا ٹھیک ہے پاکستان کا پرڑا بھاری نہیں ہے یہ کوسٹین ہی ایسا ہے کیونکہ اسے سے ہمار چکے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سٹل انڈیا کے لیے تھرٹ ہے کوئی بھی ٹیم آئے گی آپ اگر اس دن یہ سوچ رہے تھے کہ یو ایس پاکستان کے لیے تھرٹ نہیں تھا تو آپ گلت نکلے اگر آئرلین نے یہ سوچا تھا کینڈا اس کے لیے تھرٹ نہیں ہے تو وہ بھی گلت نکلا تو جی یہاں پر کہتے ہیں نا مطلب وہ ہو رہا ہے جائنٹ کلرز جو ہیں تو مجھے لگتا کہ انڈیا آسان لے یا انڈیا یہ سوچے کہ پاکستان ہمارے لے تھرٹ نہیں ہے ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا کنڈیشن کے لحاظ سے چونکہ پاکستان پہلا میچ ہار کے آیا ہے اور ورڈ کپ کا ایکزٹ کی طرف کھڑا ہے شاید پاکستان پہ پریشر زیادہ ہے اور زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ پریشر میں کسی سمانے میں آپ کی پاکستان ٹیم جو ہے وہ زبردست پرفارمنٹ کرتی تھی اب یہ ٹیم کر سکتی ہے کہ نہیں یہ نہیں مجھے میں اس پاکستان کے مجھ کو بہت بڑا مانتا نہیں ہوں تو آپ کو اگر سوپر ایٹ اگر دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو سیراج سیراج کے ساتھ شرک کرنا چاہئے لیکن آپ ایک بہت بتائیے دو رائٹ آم فاسٹ بولر سے اچھا آپ ارشنیب کو نہ کھلائیں جن کا بہت اچھا ہل رہا تھا ان کے پاس پاکستان کے پاس جس میں شاہین شاہ ہے جس میں آمیر ہے تو ان کو بہت پریکٹیس ہے تو پھر وہ سورب نیترورکل کے سامنے کیا ہو گیا تھا ان کو بہت پریکٹیس تین کھیل گر گئے دو ہاں بیٹے رہا تھا کچھ کسی کو بھی کھلا لے ہوئے میں کہتا ہوں پچھ اگر ٹھیک ہے نا راول جی پچھ اگر اتنی خراب نہیں ہے جتنی ہم نے دیکھی ہے اور جہاں پہ بات آئے گی کہ کھولٹی کس ٹیم میں ہے وہاں پہ انڈیا کھولٹی چاہے ہم نے دبائی میں کھلا کھولٹی ہماری طرف تھی پرابلم میں آتے کہ پاکستان جیسے آپ لوگوں کہ پاکستان کا وہ ہوا یا پاکستان کا شور اس کا بجنا یا اس کا بننا اس کی وجہ یہ بھی کہ انڈیا نے ان میکس میں جو اندر پر فارم کیا ہے کہ جو آپ ملتب چھیک ہے کیونکہ یہ لیگ سیج میں ہو جاتا ہے یہ میکس تو اس میں وہ اللہ درنی رہتا ہے کہ سمی فائنل ہے آج یا فائنل ہے آج ہم دیکھتے ہیں جو دبائی میں جو گیم رہی وہاں پر اوپر سے اتنا پریشر لے کر کہ بھائی پتا نہیں کیا ہوا رہا ہے سکورنگ کے لئے کوئی نہیں جا رہا ہے کوئی شوٹ مارنے کو رازی نہیں ہے تینٹیٹیو بڑے سارے ہو اس چیز کو دیکھنا ہے باقی سب چیز ہو جائے گیا مرمو جی وہ ورڈ کپ میں آپ کا پہلا ہی میچ تھا رائٹ ورڈ کپ میں اپنا پہلا میچ آپ مینوز کے خلاف کھیلتے ہو ملبر ہمارا پہلا ماہچ تھا میں ہماری پہلا وختر روڈ کامل declined ملبر ہماری پہلا ماہچ تھا یہاں پہلا ہو گیا تھا یہاں تھے ہاں پہلی رات نیو jiländ کی ساتھ پ�نپ افغانستان ملبر ہماری پہلا محث تھے ملبر آج آپ گئے تھے موسیقی 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 مجھے اپرانت بہت تیس نکر جاؤں شاہن شاہ آ کے شروع میں دو اوبر ہی ڈالیں گے نا بھائی صاحب آپ گرد بول رو بلک میں آپ پولتا اوڈی آئی ایسی طرح اوڈی آئی ایسی طرح پاکستان سے ملو آگے ہوئی ملو آگے ہے پچھلے آپ نے اوڈی آئی کو بات کی میں اوڈی آئی چھوڑ دو کیونکہ اوڈی آئی ایلڈ کب نہیں ہے یہ تی ٹوئنٹی ہے پچھلا جو میچ تھا شاہن شاہ کا خوف ہوگا دیکھو 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 ہمیں پتہ ہماری ٹیم میں بہت کاملیت بہت اچھی بات سامنے والے ٹیم میں چھنے بیچنے نہیں آئی دوسری یہ ہے اگر آپ کو اتنا لگ رہا ہے کہ پاکستان بوری ٹیم ہے تو تیترس میں چار کی ہو گئے تھے دوسرا دس وقت سے اگر آپ کو ان کی بولنگ میں کمیاں جو سالوں پہلے بیت گئی وہ بات گئی دوسائی میں بھی اسے اور اور ایک اعتمی بشواس نام کی بھی چیز ہوتی ہے آپ کا آج آپ کے کل کو ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کا کل آپ کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے بھائی صاحب آپ ان کے حالات دیکھو نا کون سے حالات اوبر کے آ رہے ہیں ایک انڈیا سہار ہوگے اتی حاصل کہتا ہے کہ کبھی بھی اپنے جو پیتی دواندی ہے کبھی اتنا کمزور مطا ہوں کبھی اتنا کمزور مطا ہوں انہوں نے اسے کمزور مطا ہوں دکھلو کہ جی پیچی آپ کو کسی پتا ہے آپ کو کسی پتا ہے کبھی اتنا کمزور مطا ہوں کبھی بینا دو پوائنٹ مطلب اپنے جیب میں انیس رومبر تو ایسی سوچتا ہے وہ دنیا کی سب سے کابل ٹیم رہی ہے جیتنے میں ان کو اپنے بولا کہ ہم دیکھ لیں گے کیا ہی کر لیتے ہو آپ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کرکٹ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا ہے اور پاکستان خود پچھلے ورلڈ کب میں زمبابوے سے ہاری پر فائنل تک پہنچی انگلیڈ آئرلینڈ سے ہاری بھرے وڈاکواللویس پر آریتی پر وہ فائنل جیتی ہے تو یہ اور ٹی ٹوینٹی میں ہی پوسیبیلیٹی آج جیسے جو جتنا چھوٹا فارمیٹ ہوتا ہے وہاں پر چانس ہوتا ہے وہاں پر چھوٹی ٹیموں کو چانس ہوتا ہے پاکستان کو میں چھوٹی ٹیم مانتا ہوں لیکن منوز اگین ڈیپنس کہ آپ نہ امریکا سے ہار کے آتے اور پاکستان سے بھرنے جاتے ہم لوگ بھی ہاتھ توبا مچاتے نہیں یا امریکا سے ہار کے آتے بات ان کو شکتیاں کس نے دی بات ان کو شکتیاں کس نے دی ان کو کس نے بنایا ان کو بریف کس نے دیا کہ بھائی تم جیت سکتے ہو اور جو ہماری تانگی کافری ہوں ہماری کافری ہوں ہماری کافری ایسا انگلینڈ جیتا ہے وہ ایک کم دوہ ٹیم آپ ایسے کیا سکتے ہو کہ ایرلینڈکی بڑی ٹیم نہیں ہے جگر آپ ٹی پر ٹیم بات کروں کیکہ اور ٹیم ہے پر وہ ان سے ہار گئے اس کے لئے دن دے ہمارے ان کو کھڑاں کھڑاں وہ کمیں گے بات ہے ہمیں انتا پرفومن نہیں کنے ہمیں اگر جو کنڈیشن مل گئی ہیں ہمارے اچھے چانسز ورلڈگپ جیتنے کے تو ہمیں جو کنسسیس لنی ویسی کریکٹ کھیلیں تو آپ کے لیے میچ دو پوائنٹ جنگ میں ہی رکھا ہوا ہے